ناظرین لیبننٹ سے میسیو حملوں کی تفصیلات آ رہی ہیں جس میں کئی ایک ہیڈوکوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے کئی ایک بیسز کو اٹیک کیا گیا ہے اور جہاں پر افیسرز کی رہاش گئے تھیں وہاں پر اٹیک کر کے بہت سر افیسرز کو مارا گیا ہے اور غزہ سے خبر ناظرین یہ ہے کہ صرف شجایہ کے علاقے میں چالیس میگا آپریشنز ہوئے ہیں جس میں سینکڑو اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں صرف شجایہ میں ہم آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ چالیس میگا آپریشنز کی اس وقت تفصیلات آ رہی ہیں اور فلسطینی سنائپرز نے شجایہ میں بہت بڑے آپریشنز کیے ہیں جس میں اسرائیلی کمانڈرز کو بھی ہلاکیا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے ویسٹ منگ میں اس وقت سپیشل فورسز کے ساتھ مزامتی تحریک کی لڑائی جاری ہے اور سپیشل فورسز کو وہاں پر ہلاکیا جارہا ہے یہ بڑی میجر ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنوال وڈیو آپ تک پہنچے صورتحال یہ ہے کہ دو سو اٹھ سٹھ دنوں کی آلموس جنگ کے بعد اس وقت اسرائیل ایک اسٹیبلسٹ ہارنے والی ریاست بن چکا ہے یعنی جس کو اس جنگ میں عبرتناک شکست ہوئی ہے اب یہ پوری دنیا میں اسٹیبلسٹ ہو رہا ہے ویسٹ کے اندر اب یہ کھلے عام یہ ریپورٹ شائع ہو رہی ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں بری طریقے سے ہار چکا ہے اور اب اس کا جو انجام ہے وہ اس کی مکمل خاتمے کے شرط میں نکلے آپ دیکھیں نا وہ جو ریپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ پوری دنیا میں آئے ڈسکس ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ مغربی میڈی اب اس کو کوٹ کرنا شروع ہو گیا ہے یعنی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ستر ہزار کے قریب اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ڈسیبل ہو گئے ہیں یعنی کسی کے ہاتھ کڑ گئے ہیں کسی کے پاؤں یعنی معذور ہو گئے ہیں یہ صرف سیونٹی تھاؤزنڈ وہ ہیں جو غزہ میں لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے جو لیبنان میں بورڈر کے اوپر ہلاکتے ہوئے ہیں جو حزباللہ کے حملوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں عراق اور یمن کے حملوں وہ الگ ہیں یہ سیونٹی تھاؤزنڈ صرف وہ ہیں جو غزہ میں گئے تھے اور گمان کے ساتھ گئے تھے اور یہ کہتے تھے یہاں پر پارک بنائیں گے یہاں پر ایسے ہٹیلز بنیں گے یہ ایسے بیچز بنیں گے یہ فلانا ڈھمکانا ہوگا ستر ہزار اس میں ڈسیبل ہو گئے جو مارے گئے ہزاروں کی تعداد میں وہ الگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں کمانڈرز مارے گئے وہ الگ ہیں جو اس وقت زخمی ہے اور زیر علاج ہے وہ الگ تعداد ہے اب ذرا آپ دیکھئے دنیا اس بات کے اوپر زیادہ چکرنی ہوئی جب اسرائیل نے کہا کہ ہمیں فوج کی شدید کمی کا سامنے ہیں ہم نئی بھرتیاں کر رہے ہیں ایمن جو ایگزیمٹیڈ ایج تھی جس میں ملعب وہ بوڑے ہو چکے ہیں یعنی پچاس سال سے زیادہ عمر ہو گیا وہ ایگزیمٹیڈ ایج میں ہے کہ اس کو فوج میں آنے کے لیے قابل نہیں ہے اس کو استثناء ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہوگی اب انہوں نے وہ ایگزیمٹیڈ ایج والے لوگوں کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے تو مغربی میڈیا اس بات کے اوپر چکرنا ہوا کہ کوئی چھے لاکھے قریب اسرائیلی فوج ہے تقریباً دو لاکھے قریب ان کی ریگولر آرمی ہے جو سب زیادہ ٹرینڈ سب سے پہل زیادہ ویل ایکپڈ ہے یعنی جس طرح ہر ملک ایک ریگولر آرمی ہوتی ہے دو لاکھے قریب وہ ہے اور چار لاکھ سے زیادہ ان کی جو ہے نا جو ریزر بارمی ہے یعنی چھے لاکھ کے راؤنڈ باؤڈ جو ہے وہ ان کی ٹوٹل فوج بنتی ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں ان آٹھ ساڑھے آٹھ مہینوں کی جنگ کے بعد کہ ہمیں فوج کی شدید کمی کا سامنے ہیں تو دنیا نے کہا کہ چھے لاکھ فوج گئی کہاں پہ دیکھیں نا سوچنے والی بات ہے نا آپ فتح بھی کلیم کر رہے ہیں آپ لیبنان کو یہ دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں کہ سٹون ایج میں بھیج دیں گے ہم نے جیسے غزہ میں کیا ویسے بیروت میں کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فوج کی شدید کمی کا سامنے ہے اور اس وقت اگر ہم پریکٹیکل ہی دیکھیں تو اسرائیلی فوج لڑ کہاں پر رہی ہے یعنی اگر ہم لیبنان میں دیکھیں تو لیبنان میں اسرائیلی فوج کہاں پر لڑ رہی ہے ان کی کونسا حزباللہ کے فائٹرز کے ساتھ آمنے سامنے جھڑپے ہو رہی ہیں یعنی ادھر سے حزباللہ کے فائٹرز کڑے ہیں ادھر اسرائیلی فوج کڑی ہیں جیسے غزہ میں ہو رہا ہے کہ آمنے سامنے بندوقوں سے لڑائی جاری ہے گراؤنڈ انویئین تو ہو ہی نہیں ہے وہ تو اپنے ہیڈوکوارٹرز میں یا اپنے بورڈر کے پر پٹرالنگ کر رہے ہیں وہ تو حزباللہ کے ساتھ برہ راست تو لڑائی ان کی ہو ہی نہیں رہی ایک فضائی بمباری ہے جو چل رہی ہے جو صرف ایک جگہ پر ان کی گراؤنڈ انویئین اس وقت ہے جہاں پر ریل وار چل رہی ہے وہ تو صرف غزہ ہے اور غزہ اکتالیس کلومیٹر کا آپ نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے چھوٹی سی وہاں پر تنظیم ہے جو صرف سرنگوں میں رہتی ہے جس کی کوئی فضائیہ نہیں ہے جس کی کوئی نیوی نہیں ہے جس کو اسلحہ کان سے آ رہا ہے نہیں پتا کھانا پانی ہے نہیں پتا سو سا فوڈ وہ شدید گرمی اور سردی میں جب انہوں نے کہا کہ ہماری ملہ فوج میں کمی ہو گئی ہمیں شدید فوج کی شارٹیج کا سامنے اور مزید فوج کی ضرورت ہے تو پھر ویسٹرن میڈیا چکننا ہوا کہ آپ لڑ صرف ایک علاقے میں رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی کنٹرولڈ ایریا ہے جس پہ آپ نے اتنے بم گرائے کہ ہیروشیما اور ناغا ساکی پیچھے رہ گیا ہے آپ نے اتنے نیوکلر بم کے برابر دو نیوکلر بموں کے برابر بم وہ غزہ میں گرا دیے گئے ہیں اور جو جبر آپ نے ظلم صفاقیت کی تاریخ میں اس کے مثال نہیں ملتی اور ایک ہی جگہ پر لڑتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں تو فوج آپ کی کہاں گئی چھین لاکھ فوج کہاں گئی تو آج وہ سامنے آیا ہے یہ ریپورٹ اب بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے ان کی شکست بہت واضح کھل کر دنیا کے سامنے آئی اور اس لیے اب دھڑا دھڑی یہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی تباہی تیہ ہے اسرائیل کا مکمل نیست و نبو دنا تیہ ہے اسرائیل کا مکمل خاتمہ تیہ ہے اور فلسطین کی ازادی یوروشلم کی ازادی سو سال پہلے یوروشلم کو ان کے قبضے کے اندر گیا تھا اب وہ یوروشلم کی ازادی کا بیتل قدس کی ازادی کا اس وقت آ چکا ہے یہ بہت اب ایسی چیز ہے جو کرسٹل کلیر ہے اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اگر ہم پہلے جنگ کے دو تین مہینے دیکھیں تو آپ بھی بہت سوالات اٹھاتے ہوں گے جب ہم آپ کے سامنے یہ ریپورٹس رکھتے تھے کہ اتنے فوجی مارے گئے ہیں اتنا حسان ہو رہا ہے تو آپ بھی شاید یہ ایک داؤٹ رکھتے ہوں گے کہ شاید یہاں پر ہم ایگزیجیریشن کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے بھی اسرائیل کا جو تصور تھا ایک نقابل تسخیر ریاست کا تھا جس نے سارے عربوں کو شکست دی ہوئی تھی تو آپ بھی شاید ڈاؤٹ کرتے ہوں گے لیکن آج یہ بہت صاف ریپورٹس ملہ بہت ایسی کرشٹل کلئر چیزیں جب وہ کنفرم ہو رہی ہیں کہ پچھلے مہینوں میں جو ریپورٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے وہ ساری سچ تھیں اور ان کو عبرتناک شکست جو ہے وہ ہو چکی ہے اس شکست کے اوپر بھرپور نقصان مزید ان کو پہنچایا جا رہا ہے اور بھرپور حملے لیبنن کے بھرپور آپریشنز غزہ میں اور یمن اور عراق کے اور شام کے حملے اور ادھر جو ریڈ سی میں جو کچھ ہو رہا ہے اب نئی جنگی کشتیاں مہاں پر اتاری گئی ہیں تو آغاز ہم کرتے ہیں لیبنن سے ناظرین لیبنن میں جو اس وقت تفصیلات آ رہی ہیں گولان ہائٹس کو نشانہ بنایا گیا آفیسرز کو نشانہ بنایا گیا بہت سر ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا جو میگا لیول کے ٹیکس ہوتے ہیں وہ ابھی ایک بار پھر کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات ذرا آپ دیکھئے گا اسلامی کرزیسن یہ ریپورٹ کر رہے ہیں بیت حلیل میں جناب فلک مزائلوں کے ساتھ ان کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک حصہ مکمل دیسٹرائی ہو گیا باقی کو نقصان پہنچا اور یہاں پر ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ کیا یویلٹیز ہوئی ہیں یہ المائدین اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر اسرائیلی فوج کی حلاکتیں ہوئی ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اس وقت ان کے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں all across the Israel لیبنان کے بارڈر سے لے کر ادھر غزہ تک ان کے تمام ہسپتالوں میں کہیں نہ کہیں فوجی موجود ہیں جو زخمی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور ہسپتال جو ہمیں اس وقت بھرے ہوئے ہیں مسلسل ایمرجنسی کے اوپر ہیں ہائے الیرٹ کے اوپر ہیں ان کے ہسپتال پھر اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے several drones penetrated the air space of the gulan region one of which fell and exploded in the maroon gulan region گulan ہائٹس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور کئی ایک ڈرونز رازن اندر داخل ہوئے ہیں ائر سپیس کے اندر اور وہاں پر وہ ایکسپلوڈ کی ہیں اور ظاہری بات ہے یہاں پر ان کا جو material losses ہیں وہ بھی ہوئے ہیں اور جانے نقصان بھی ہوا ہے اس کے علاوہ دیکھئے ائر اٹیک بایا squadron of assault marches on the headquarters آفدہ armored battalion of the 188th brigade in ravia barracks ایک battalion کا جو armored battalion ہے اس کے headquarters کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے اور squadron of assault marches یعنی بہت بڑی تعداد میں جو ڈرونز ہیں وہ بھیجے گئے اور ایک اور headquarters کو headquarters کو جب بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اب یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں یہ سب سے ان کا sensitive ایک سب سے important ایک area ہوتا ہے اور یہاں پر حملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے commanders بھی اس میں مارے جاتے ہیں کیونکہ جو ان کی leadership ہوتی ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے تو یہ کوئی آسان حملے نہیں ہوتے ایک تو overall air defense ہوتا ہے پھر اس طرح کی جو strategic sites ہیں وہاں پر ایک الگ سے air defense نصب ہوتا ہے اچھا پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے anti-armor missile were fired towards al-malara and al-mutula on the northern border اب مختلف kalونس کے اندر جو فوجیوں کے ذریعے استعمال buildings ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہاں پر ان کی confirmed casualties ہو رہی ہیں اس کے لئے آپ دیکھئے جناب برانت بیرکس میں برکان مزائلوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور اس کا ایک ہی ساتھ destroy ہو گیا اور وہاں پر confirmed casualties ہی ہیں یعنی مزید جانے نقصان ہوا ہے اب آپ ذرا یہ اس پوری وڈیو میں گنتے جائیے گا لیبران بورڈر سے لے کر غزہ تک اور پھر ویسٹ بینک پر تک جو ہیں ان کا جاننی نقصان کتنا ہو رہا ہے پھر we targeted spy equipment at the mutula site and achieved direct hit جو spy equipment جاسوسی کے علاق جو ایک خاص military strategy کے تحت نشانہ بنایا جا رہے ہیں ایک بار پھر ان کو attack کیا گیا ہے the attack targeted the command building in روایہ بیرکس and the locations of its officers and soldiers and it was directly hit اس سے پہلے جو وہ report کر رہے تھے کہ روایہ بیرکس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں اب یہ مزید details یہ ہیں کہ اس میں officers and soldiers موجود تھے ان کو نشانہ بنایا گیا کامیابی کے ساتھ یہ hit ہوئی اور کئی ایک officers وہاں پر ان کی کیولیٹیز ہو گئی ہیں اسرائیلی officers اس سے پہلے جو اسرائیلی آرمی کی report ہے اس کی اپنی report کے اندر تقریباً پندرہ سو کے قریب officers ان کی کیولیٹیز ہوئی ہیں جو اسرائیلی آرمی نے خود مانا ہے پندرہ سو officers یعنی ظہاری باتیں officers ہی commander ہوتے ہیں اب دیکھیں ناظرین کہ یہ officers ہی ہوتے ہیں جن کو آپ commander بنا کے فوج میں بھیجتے ہیں تو پندرہ سو کے قریب officers کی خود اسرائیلی آرمی کیولیٹیز مان چکی ہے ایکچول کتنی ہیں اس پر بھی report آ جائیں گی لیکن جو ہے وہ پندرہ سو تو وہ خود مان چکے ہیں تو اس طرح جب یہ report آتی ہیں کہ ہم نے اس building میں officers کو نشانہ بنایا ایسے snipers نے بنایا یہ ہوا تو وہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کل کو دس دن بعد مہینے بعد وہ پھر سارے stats سچ بھی ثابت ہوتے ہیں یعنی اسرائیل فیل فورت اس کو تسلیم نہیں کرتا لیکن بعد میں جو reports آ رہی ہیں اس میں وہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ یہ بات ہزاروں میں پہنچ گئی ہے دو چار دس سے بات نکل کر ہزاروں میں پہنچی ہوئی ہے in terms of officers and in terms of soldiers also پھر we targeted buildings used by enemy soldiers in the yaron settlement and achieved a directed پھر core building کو نشانہ بنا دیا یارون settlement کے اندر جہاں پر اسرائیلی فوجی جو ہے موجود تھے پھر three anti-armor missile were fired in the direction of mutual اسرائیلی media جو ہے وہ report کر رہا ہے یہ Lebanon کے اس وقت تازہ ترین حملوں کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور precise attacks کیے ہیں یعنی جو خاص ان کے military targets ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور یہاں پر ان کی حلاکتیں report کی ہیں اب ذرا آ جاتے ہیں نظرین غزہ کی تفصیلات کے اوپر غزہ کی یہ جو عظیم و شان مثالیں ہیں بہادری کی مضاحمت کی آزادی کی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور dignity کے لیے principles کے لیے جنگ لڑنے کی یہ وہ عظیم و شان مثالیں ہیں جو دنیا میں اپنا impact چھوڑ چکی ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس کے impacts گہرے ہوتے چلے جائیں گے یہ وہ عظیم داستانیں ہیں جو صدیوں تک سنائی جاتی رہیں گی جس پر کتابیں لکھی جائیں گی اور بہت کچھ ہوگا یہ کس سے کہانیاں داستانیں سنائی جاتی رہیں گی کہ کیسے ظالموں کے خلاف ایک چھوٹی سی فورس کھڑی ہوئی اور اس نے جو وقت کے سب جو بڑے ظالم تھے ان کو شکست فاش سے دوچار کیا تو ناظرین اس وقت غزہ میں صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی خبر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں صرف شجایہ میں شجایہ اس وقت center of the gravity بنا ہوا ہے شجایہ میں سب سے بڑی بیٹل جاری ہے صرف شجایہ کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے بہتر گھنٹوں کے اندر 40 میگا آپریشنز کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں پچھلے بہتر گھنٹوں کے اندر 40 میگا آپریشنز ہوئے ہیں یہ اسرائیلی میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا ہے الجزیرہ بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے more than 40 confrontation between the army and القصام in شجایہ 40 confrontation یعنی 40 میگا آپریشنز وہ ہوئے ہیں جس میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچا اب اس کی ذرا ڈیٹیلز مختلف آپریشنز کی دیکھئے الجزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی سولجرز اور آفیسرز ور کلڈ ان شجایہ بہت سارے اسرائیلی آفیسرز اور سولجرز شجایہ میں مارے گئے ہیں اب دیکھیں لیے لیبنہ بارڈر کے اوپر بھی آفیسرز مارے جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی آفیسرز مارے جا رہے ہیں اور یہ کیسے مارے گئے ہیں سنائپر بولٹس سنائپرز نے بہت میگا آپریشنز کیے ہیں یعنی اس پوری جنگ میں سنائپرز کا کردار بہت زبردست رہا ہے اور بہت زبردست ٹیکنیکس کے ساتھ وہ سامنے آئے ہیں فلسطینی سنائپرز نے اسرائیلی سنائپرز کو بھی مارا ہے اور جو کمانڈرز کو مارا گیا ہے فلسطینی سنائپرز کے جانب سے وہ بہت کمال ہے تو یہاں پر شجایہ میں فلسطینی سنائپر پوری طرح سے ایکٹیو ہیں کئی ایک آفیسرز کو مار چکے ہیں اور کئی ایک سنائپرز کو مار چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو بہت میگا لیول کے اوپر ان کی ہلاکتے ہوئی ہیں وہ بومب لیڈن بیلڈنگز کے وجہ سے یعنی بیلڈنگز میں گھات لگائے گئے ہیں اور وہاں پر جب اسرائیلی فوجی جاتے ہیں تو وہ بومب جو ہیں وہ ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی وہاں پر ہلاکتے ہو جاتی ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے شدید ترین کلیشز اس وقت ہو رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ دیکھئے ایک اور ایکسز کے اوپر شجایہ میں ہی چونکہ یہ شجایہ کو نا یہ تمام اطراف سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تمام اطراف تو مضامتی تحریک جو ہے وہ تمام اطراف سے ان کا سامنا کر رہی ہے کیونکہ اسرائیلی فوج وستی غزہ میں بھی موجود ہے پھر غزہ سیٹی کی طرف بھی ہے تو وہ تمام اطراف سے آنے کی کوشش اندر کر رہے ہیں تو یہاں پر جناب مرٹار کے گولوں کے ساتھ ان کی کنسلٹیشنز کے اوپر بمباری کی گئی ہے پھر ناظرین رفا میں بڑے آپریشنز ہوئے ہیں جس میں ڈی نائن ملٹری بلڈوسرز کو شوق ڈیوائسز کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے اور یہ تلال سلطان کا ایریا ہے تلال سلطان کے ایریا میں بہت بڑی فائٹ جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے اور یہ بورڈر کے ساتھ بلکل ایریا ہے مصر کے بورڈر کے ساتھ پھر بمبارڈڈ ویڈ ہیوی کلیبار موٹار شلز اب اس میں انہوں نے ناظرین بمباری کی ہے اسرائیلی بہیکلز اور سلجرز کے اوپر دیکھیں یہ جو بمباری کرنا ہے یہ بڑا مشکل ترین ٹاسک ہے موٹار کو ایک جگہ کے اوپر سیٹ کرنا اور یہ اس پوری جنگ میں بڑا افیکٹیف ثابت ہوا ہے یعنی دیکھیں جیسے اسرائیلی فضائیہ ہے نا وہ کہیں بھی جا کر بم گرا آتی ہے یہ جو موٹار کے گولے ہیں یہ مضامتی تحریک کے لیے کسی فضائیہ سے کم ثابت نہیں ہوئے یعنی بندوقوں سے جب انہوں نے لڑنا ہے تو وہ تو تب ہی لڑیں گے نا جب فوج ان تک پہنچے گی یا وہ فوج تک جائیں گے آمنے سامنے جب ہوں گے اس میں کیا ہے کہ وہ آمنے سامنے ہوئے بغیر دور بیٹھے ہوئے اسرائیلی فوج کے پر اٹیکس کر سکتے ہیں اور سرپرائز اٹیکس کر سکتے ہیں اور اسرائیلی فوج سمجھے گی کہ یہاں ہمارے سامنے فائٹرز تو ہیں نہیں اور وہ بے ادھیانے ہو جائیں گے کہیں پر بیٹھے ہوں گے اچانک سے ان کے برے بمباری ہو جائے گی بلکل ایسے جیسے اسرائیلی وار پلینز آتے ہیں وہ بم گرا کر چلے جاتے ہیں کہیں بھی تو یہ موٹار کے گولے ایک خاص ان کی رینج تو ظاہری بات ہے اتنی نہیں ہے لیکن ایک خاص رینج میں یہ استعمال ہو رہے ہیں اور بڑے ایفیکٹیو جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں پھر آپ دیکھئے اندر جو شارٹ رینج مزائل ہیں اور یہ شارٹ رینج مزائل کون سے ہیں یہ وہ مزائل ہیں جو مظامتی تحریک بنا رہی ہے ان مزائلوں سے ان بمبوں سے جو ان ایکسپلوڈڈ ہیں آلموست پندرہ فیصد اسرائیلی بم جو غزہ میں گرائے گئے وہ ان ایکسپلوڈڈ ہیں ان کو مظامتی تحریک کے فائٹرز اکٹھا کرتے ہیں پھر سرنگوں میں لے جاتے ہیں ان میں سے بارود نکالتے ہیں اور پھر اس میں سے شارٹ رینج جو راکٹس ہیں وہ وہاں پر بنا رہے ہیں اور ایک جو ٹو تھاؤزنڈ پاؤنڈ بومز ہوتا ہے اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ ڈزنز آپ جو شارٹ رینج راکٹس ہیں مزائل ہیں وہ بن جاتے ہیں ایک ٹو تھاؤزنڈ پاؤنڈ بومز ہے اور پندرہ فیصد ایسے بمب ہیں جو انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں گرائے ہیں ان میں سے پندرہ فیصد ایسے ہیں جو ان ایکسپلوڈڈ ہیں وہ جگہ جگہ پر پڑے ہوئے ہیں اچھا یہ اس وقت غزہ کی تفصیلات میں نے شجاہ کے حوالے سے بتایا ان ٹوٹل ہم نے بتایا تمام آپریشنز کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں ان کولیکٹیو چالیس آپریشنز صرف شجاہ میں ہوئے ہیں فلسطینی سنائپرز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جگہ جگہ پر ٹینکز اور ٹروپ کیریرز اور وہیکلز کو تباہ کیا جا رہا ہے ٹینلز اور بلڈنگز کے گھات لگایا جا رہا ہے زمینی فوجی دستے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایون جو ان کے ڈرونز ہیں ان کو بھی شارڈ ڈون کیا جا رہا ہے تو ورائیٹی آف ویپنز کے ساتھ ورائیٹی آف اینڈ ویری سرپرائز اینڈ ویری لیتھل اٹیکس جو ہے وہ مظامتی تحریک کی جانب سے جانب سے جانئی ہیں یہ داخل ہوتے ہیں اور وہاں شدید ترین لڑائی ان کے ساتھ اس وقت جاری ہے ایک اسرائیلی سپیشل فورس جو بھیجی گئی ہے توبس میں ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں کس چیز کے ساتھ مشین گنوں کا استعمال کرتے ہوئے اور ایکسپلوسیڈ ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے اور ویسٹ بنگ کے حوالے سے ہم یہ ریپورٹس آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اسی سال ان کے پاس راکٹس بھی پہنچائیں گے جس کے ساتھ وہ اسرائیلی آبادیوں کے اوپر حملے کریں گے اور جب اسرائیلی آبادیوں کے اوپر ان راکٹس کے ساتھ حملے ہوں گے یعنی اب دیکھیں نا صورتحال جس طرف جاری ہے اس لیے اسرائیلی دانشور بھی اور مغرب کے دانشور ساری یہ بتا رہے ہیں کہ فلسطین اور اس کے تحادی طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں اسرائیل جن بنیادوں کے اوپر کھڑا تھا وہ ساری بنیادیں اب ڈھیتی چلی جا رہی ہیں تیکنالوجی کی سپریارٹی ختم ہو گئی ان کی مین پاور کی سپریارٹی ختم ہو گئی ان کے انفلنس کی سپریارٹی ختم ہو گئی ان کے ڈپلومیٹک جو ایک سپریارٹی تھی اس میں وہ آئیسولیٹ ہو گئے جس طرح سے سب کو غلام بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک ورلڈ آرڈر کے تحت وہ ورلڈ آرڈر بھی ان کا جا رہا ہے یہاں پر ایسٹ کی پاورز کا ایک جو مضبوط ترین بلوک بن رہا ہے وہ اسرائیل کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر رہا ہے کیونکہ دیکھیں اسرائیل دنیا کی ایکانومی بھی تو کنٹرول کرتا ہے تو جب دنیا میں نئی کرنسی آ جائے گا نیا ورلڈ بینک بن جائے گا ٹریڈ چینج ہو جائے گی مشرق کی جو ملٹینیشنل کمپنیز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی تو اسرائیل تو جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قائم رہنے کی وہ ایکانومک پاور ہے ایکانومک ہیجمنی ہے جو وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بلینئرز ہیں وہ اتنی بڑی دولت کے مالک ہیں اسی طرح وہ گورنمنٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ساری چیزیں وہ دنیا کے کنٹرول کرتے ہیں تو یہ جو ایکانومک شفٹ بھی دنیا میں آ رہا ہے اب ایسا ان کے بچنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر اسرائیل ہارتا ہو نظر آ رہے ہیں ہم کانٹینیوڈ اس وقت کلیسز جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر روز ویسٹ بنک کی یہ جو جدو جہد ہے یہ بڑھتی چلی جاری ہے اس میں شدت آتی چلی جاری ہے اس میں مزید لوگ شریک ہوتے چلے جاری ہیں کیونکہ دیکھیں نا کہ شہادتیں ہو رہی ہیں ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے تو جو لوگ ویسٹ بنک میں ایک ڈائریکٹ ملٹری رول کے اندر تھے اور کوئی وائلنٹ ایک آرمڈ ریزسٹنس نہیں کر رہے تھے اب ان کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے کہ وہ ہتھیار نہ اٹھائیں یعنی ان کے گھروں میں جا کر تو اسرائیلی فوج ان کو شہید کر رہی ہے ان کے گھر گراری ہے ان کی فیملیز کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے اور یہ ظلم روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے نہ دنیا ان کو آمن دے رہی ہے دنیا ان کے ساتھ کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کو فلسطینی ریاست لے کر دے گئے تو انہوں نے اب سوچ لیا کہ جو کرنا ہے آمن ریزسٹنس نے کرنا ہے اور پھر حماس نے ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے تو یہ بہت سارے حقائق ہیں مختلف انگلز اور مختلف تجزیہ اور خبریں ہم نے آپ کے ساتھ رکھنے کوشش کی آپ نے رہا زرور اگا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ